لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب بدبخ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو زخمی کر دیا اور آپ بستر مرگ پر لیٹ گئے تو ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آئے حضرت علی کرم اللہ وجہو نے ان سے فرمایا اے میرے بیٹے مجھ سے چار پھٹ اور چار باتیں یاد رکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پیارے ابباجان پہلی چار باتیں کونسی ہیں مولا علی نے فرمایا سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے سب سے بڑا فقر ہماقت ہے بے وقوفی ہے اور سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پسند کرے اور اپنے سوا کسی کو پسند نہ کرے اور سب سے اچھی صفت اچھا اخلاق ہے خوش اخلاقی ہے امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابباجان پھر دوسری چار باتیں کونسی ہیں امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا اور جھوٹے آدمی سے کبھی دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا اور کنجوس بخیل آدمی سے بھی بچنا کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا اور آخری برے آدمی کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی خوبصورت آٹھ باتیں اگر انسان ان باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لے تو کتنا کامیاب انسان بن سکتا ہے جسے دنیا اور آخرت دونوں کی دولت مل سکتی ہے اس واقعے کو تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 292 پر ذکر کیا گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی